تیس سال لگے انہیں کتاب لکھنے میں تیس سال زندگی کے علامہ امینی نے یہ الخدیر کو لکھا ہے بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا ہندوستان تک گئے لکھنوں تک گئے کہ کوئی چیز وہاں تھی تو وہاں سے بھی مل جائے تو وہاں بتاتے ہیں کہ ایک لائبریری میں گئے اتنی خاموشی تھی پڑھتے ہوئے کتاب لائبریری بند کر کے چلا گیا اور یہ ساری رات کتاب خانے میں رہے صبح جب واپس آیا تو اس نے دیکھا یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں معذرت کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں میں متوجہ نہیں ہوا کہاں نہیں بڑا اچھا کام کیا تم نے تو میں سکون سے ساری رات پیٹھ کر کتاب پڑھتا رہا ہوں ایسے تھے ہم میں سے کتنا نہیں لائبریری دیکھی آج تک مجھے بتائیں بتائیں نا ہم میں سے کتنوں نے لائبریری میرے گھر میں لائبریری ہے کوئی چار کتابیں ہیں میں اپنی نسل کو کوئی لائبریری دے رہا ہوں چاہے وہ فیزکس کی ہو میٹا فیزکس کی ہو چاہے وہ کمیسٹری کی ہو چاہے وہ ہاؤ ٹو میکر ریبورٹ ہو کچھ تو ہو کتنی کتاب ہیں میرے گھر میں کھانا میں نے اچھی جگہ دیکھ کھانا ہے برگر بھی کھانا ہے سینوچ بھی کھانے ہیں کتاب جو کہ قوم کا شعور بلند کرتی ہے کتنی ہے میرے گھر کے اندر حضرتان مہترم میں یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اگر آج ہم نہیں سنبھلے تو آنے والی نسل برباد ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ اپنی انسانیت کو پروان چڑھا سکے کتاب انسان کو بلند کرتی ہے میں ویسٹ یورپ میں ٹریول کرتا رہتا ہوں میں ان کی لوکل جو انڈر گراؤن ٹرین ہے میں نے دیکھا ہے وہ قوم کامیاب کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن کے درمیان میں بھی وقت ضائع نہیں کرتی ہے کتاب کھولتی ہے کتاب پڑھ رہی ہے چاہے وہ کچھ بھی پڑھ رہی ہو پڑھ رہی ہے کیونکہ میں خود عالم اتنا بڑھا ہوں مجتحد ہوں میں مجھے خود تو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے بس جو ویٹس اپ میں آ گیا وہی سب کچھ ہے جو فیس بک میں دیکھ لیا وہی سب کچھ ہے زہمت نہیں ہے تیس سال لگے علامہ مینی کو الغدیر لکھنے میں جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اپنے بیٹے کے خواب میں آئے تو انہوں نے وہاں پوچھا بابا اتنا جو کیا اس کا عجر مختلف تعبیر ہیں علماء بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں عالم برزخہ ظاہر ہے اور جنت کے دروازے پر لائن لگی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں بھی اس لائن میں کھڑا ہوا ہوں میں نے دیکھا میں بھی لائن میں ہوں اور مولا کائنات حوض کوسر سے ایک جام میں ایک برتن میں جو اندر جا رہا ہے اس کو کوسر کا جام پلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں جیسے ہی میری باری آئی مولا نے اس پرتن کو ہٹایا اپنے ہاتھوں سے کوسر کو لیا اور کہا امینی تم نے دنیا میں میرے نام کو روشن کیا میں یہاں تمہارے چہرے کو روشن کروں گا مولا کامکہ get jsر کم ک موسیقی